اللہ تعالیٰ کا ایک عدل ہے فضل اللہ اپنے فضل سے جتنا چاہے دے دے لیکن ایک نقطہ عرض کرتا ہوں چونکہ قلب بادشاہ ہے جسم کا بادشاہ اگر آپ کے ہاں مزدور بن جائے گا تو عام مزدوروں جیسی مزدوری نہیں ہوتی جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے اس کا عدل بہت زیادہ ہوتی تو دل اس میں مقتلع ہو گیا مزدوری میں دل نے غم اٹھایا نظر بچانے کا غم قلب نے اٹھایا اور دل بادشاہ ہے اللہ کو رحم آگیا اس بادشاہ کو درہا خو اچھی اس کو حلوہ کھلا دو حلاوت ایمانی دے دو اور ملالی خاری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ حلاوت ایمانی جس کو خدا ایک دفت دے گا کبھی واپس نہیں لے گا اس کی خاتم حسن خاتمہ کبھی اس ہی بشارت اب آپ نے دیکھا اور نظر نہ بچانے پر سو ایک خاتمہ کا بھی اندشاہ کیونکہ جس چیز کا سمرہ جیسا ہوتا ہے اس کا قضیہ وہ تنہی شدت کے ساتھ عکس ہوتا ہے لہذا علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نظر کی حفاظت نہیں کیا کرتا تھا ایک حسین پر ایسی نظر پڑے کی زندگی بھر اس کو دل سے نکالتا رہا مگر وہ اس کی پیوست ہو گئی وہ صورت آخر میں جب اس کو کلمہ پڑھائے گیا اور اس نے مشاہق سے مشورہ بھی نہیں لیا بذرگوں سے تعلق بھی نہیں قائم کیا بلکہ خود خیالات پکا پکا کے اندر اندر مزا لیتا رہا اس کی اور رسوخ اور وہ پیوست ہوتا رہا جب اس کو کلمہ پڑھائے گیا تو اس نے یہ شیر پڑھا رضا کا شہا علا فوادی اے میرے محبوب تیرا خوش ہو جانا میرے دل میں زیادہ محبوب ہے من رحمت الخالق الجلیلی خالق جلیل کی رحمت سے ہمارے مشاہق فرماتے ہیں کہ اور گناہ جو ہے اس سے پینٹالیس ڈگری چالیس ڈگری تھوہا سا قلب منحرف ہوتا ہے اور جلدی سے توبہ سے پھر اللہ کی طرف ہو جاتا ہے لیکن جب کوئی قلب مثلا اس اندیے میری ہتھی نہیں دیکھئے غوش یہ قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے اور یہ دل کی صورتِ مثالیہ سمجھ لیے اب اور کناہ جماعت چھوٹ گئی کوئی اور غلطی ہو گئی تو تھوڑا سہیوں ہو گیا تھوڑا سہیوں ہو گیا توبہ پھر اللہ مچایا ہو پھر عارف پھر اللہ ہو گیا عشق بار آنکھوں سے استقفار کر لیا لیکن اگر کسی صورت سے وہ مقتلع ہو جائے اس کی شکل دل میں گھوش جائے بار بار اس کی یاد آنے لگے کہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں کان ایسی ہیں تو اب اس کو ایک سو اسی دگری انحراف ہوگا نبی دگری داہنی طرف نبی دگری باہنی طرف اب دیکھئے یہ دل مڑ رہا ہے یہ یوں ہو گیا اب اس کا قلب جو ہے اس کا قبلہ وہ حسین صورت ہے اور پیچھ دل کی اللہ کی طرف ایک سو اسی دگری کی دوری ہوتی ہے مبادت اس لئے امام بخاری رحمت اللہ نے مستقل یہ باب باندھا و مستقل یہ حدیث نقل کی کہ زن العین النظر آنکھوں سے نظر بازی کرنا آنکھوں کا زنہ ہے ہم اس کو معمولی ساہستے ہیں وزن اللسان المنتق اور باتیں چبا چبا کرنا مزا لینا مثال کی طور پر ریلوے میں ٹکٹ لینے گئے وہاں لڑکی بیٹی ہوئی ہے تو ٹکٹ لینے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں تم نے ایم ایسی بھی کیا یا نہیں اور آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں غیر ضروری سوالات سے اس تلزاج اس کو مستقل ذات محرمہ خبیثہ کہتے ہیں مدو مہدسی لہذا جہاں بیت الخلا میں جیسے جاتے ہو دل نہیں لگاتے ہو اگر کہیں مجبوراں ہو جائے تو مختصر سی بات کیا ہو ختم